ہر محبت کو اللہ کی محبت کی نیچے رکھیں میرے بھائیوں اور بہنوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کو نہیں بتا آپ کے ساتھ کو ایسا شخص کر رہا ہوں جس کی زندگی میں کتنی ٹربلز ہوں کتنی مسئیبتوں کو سامنا ہوں آپ کو یہ سٹوری نہیں آپ کو نہیں بتایا آپ کو نہیں بتایا اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی نوافل میں قصد کرتا ہے نفل ذکر ہے نفل عبادت صدقہ خیرات حج عمرہ بسم اللہ الحمدللہ والسلاة والسلام وعلى رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفث بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقتم من لسانی افقاہ وقولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی نے الحمدللہ زندگی دی اور ہم اگین ایک ونز ڈی نائٹ اکلیسیف ریکارڈ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم سب مل کے سیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اللہ تعالی کے بہت کرم ہے جن لوگ کو توفیق ملتی ہے یا تو دین کو پڑھ کر پڑھا سکیں الحمدللہ ہم بری ہمبلڈ اللہ تعالی کے بہت شکر ادا کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی یہ لکی گائز ماشاءاللہ کہ آپ لوگ you have clicked this video and not that video جس میں موسک ہے and you have clicked this video and not a filth جو کے انترنت میں موجود ہے بے شک انترنت پر ہے billions of views ہے گندی ویڈیوز کے انشاءاللہ ایسی کبھی کبھی جو hollywood یا bollywood کے songs کے جو ایک سامنا آتا ہے اس کو تھم نیل یا اس کی ویڈیو اللہ تعالی نے آپ کو چوز کیا کہ آپ لوگ آپ لوگ نے یہ یعنی دین کو سلٹ کیا so you are nothing but your choices اللہ کی قسم ہمارا حساب نہ ہوتا اگر ہمارے پاس choices نہ ہوتیں you had choice to click something bad and you had a choice to click something good so الحمدللہ اللہ کا پہنچ شکر دا کرنا چاہیے الحمدللہ اللہ اللہ کا کرم ہے جس نے ہمیں اسلام کی توفیق دی اور دین سیکھنے کی توفیق دی اگر وہ ہدایت نہ دیتا ہمیں تو ہم اسے قابل نہیں تھے so i've been receiving a lot of questions about toha bhai i want to become closer to اللہ سبھانہ و تعالی i want to make اللہ سبھانہ و تعالی my best friend مجھے اللہ سے قریب ہونا ہے مجھے اللہ چاہیے مجھے اللہ کے پاس جانا ہے تو یہ ایک بہت important question ہے جو لوگ پوچھتے ہیں and اس کو آنسر کرنے کے different طریقے ہوتے ہیں and this is our topic for today becoming closer to اللہ سبھانہ و تعالی making اللہ your best friend and اللہ کا خلیل بننا اللہ کا دوست بننا and there are different aspects to it to cover this whole topic ایک ہم نے قبر پہلے کیا ہے جس کا title closer steps seven steps to get closer to اللہ سبھانہ و تعالی اس میں میں نے mention کی ہے steps and there are different aspects کام جس طرح سے بتا سکتے ہیں یعنی قرآن رائیت جس طرح کے بختلف ہیں لیکن ہم آج دیفرنٹلی کور کریں گے آج ہم بہت ڈیفرنٹ اینگل سے کور کریں گے ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اہلین من الناس اللہ اللہ کے کچھ لوگوں میں سے فیملی والے ہیں صحابہ نے کہا رسول اللہ من ہم کون ہے وہ کہا کہ اہل القرآن اہل اللہ و خاص اللہ کے فیملی والے لوگوں میں سے وہ ہیں یعنی اللہ اللہ فیملی کہ یہ میرے قریبی لوگ ہیں اہل القرآن اہل اللہ و خاص قرآن والے تو اس تک بختلف سٹپ ہیں جس سے اللہ کریب ہوتے ہیں بہت میں چاہتے ہیں سوال ٹاپک ڈیفرنٹلی اور میں اس واقعے سے شروع کرتا ہوں کہ ہم بائیکنگ ٹرپ پہ گئے تھے کچھ سال پہلے کی بات بہت سارے لوگ تھے اور کشمیر کشمیر کی سائٹ ہے لزڈنہ کے ساتھ محمود گلی ہے ہاجی پیر ہے تو ہم اس ایریا میں گئے تھے اور دعا دعا کرتے ہم نے دعا کر سارے بارش نو ہم دیسٹینیشن تک پہنچ جائیں تو ہم جیسے ہی دیسٹینیشن پہ ہم انٹر ہوئے اور ہم نے اپنا سامان رکھا تو اللہ نے بارش پھر شروع کر دی اور بڑی مزدی بارش ہوئی پھر ہم نے نکل 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 ہم رکھے ہم ہاجی پیر جانا تھا تو ہم نے دعا کرو بارش رکھ چاہ تھا کہ ہم ٹرپ کر کیا آ جائیں تو بارش رک گئی کچھ دیر میں ہم نے سامان پیک کیا ہم گئے we really had an amazing time there موسم بڑا special تھا جو ایسا موسم ہم بار بار وہاں پہ گئے جو ان دن میں تھا وہ بعد میں نہیں ملا ہم جیسے ہی اس ٹرپ کو کر مغرب کے بعد اشاء سے پہلے واپس اپنے وینیو پہ 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 اور ہم اندر چلے گئے سبحان اللہ میں جیسے ہم 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 جس کیلئے اللہ سبحان اللہ اتنا اپنے بادلوں کو اپنے موسموں کو چینج کر رہے ہیں جو دعا کرتا ہے تو بارش رکھ جاتی ہے اور جو دعا کرتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے پھر دعا کرتا ہے بارش جاتی ہے and who is the person who is with us this time and you know what I couldn't know and figure out because there are people who are friends of Allah but we سبحانہ وتعالی اور کتنی دفعہ مختلف مواقع بیسے ہوتا ہے کہ you realize who is that person with someone special with us جس سے Allah اتنی محبت کرتا ہے کہ Allah نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ ذرا مشکلات اور torture سے گزرے یا اس کی دعائیں قبول کرتے یہ حدیث میں بھی آتے اللہ اکبر رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے ہیں جو اللہ کے نام پہ قسم کھالے کہ اللہ تجھے تیری ذات ہی قسم ہے تو یہ کام کر تو اللہ کو ان سے اتنی محبت ہے اتنا پیار ہے کہ اللہ ان کی بات کو پیراد نہیں کرتے ان کی بات کو پورا کرتے ہیں بکوز اللہ لف سم سو مچ اور مجھے کچھ واقعات بتائے گئے جس میں جس میں جو پرانے لوگ جنہوں نے جہاد کیا اور وہ ایک ایسا ٹائم تھا جس میں انہوں نے بورڈر کروسنگ کرنی تھی اور کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تالہ سے دعا کی یعنی ہمارے ساتھ بھائی تو انہیں قسم کہ اللہ تجھے تیری ذات قسم میں بادل آجائے تو اس ماؤنٹین کو بادل نکبر کر دیا اور بلکل چھپا دیا ان کی بورڈر کروسنگ کو اور جب ان کو بادل نہیں چاہتے تو اللہ سبحان اللہ اللہ کے بندے ہیں جو قسم کھانے اللہ کے ذات پر ان کی دعاوں کو راد نہیں کرتے اور جو اللہ کا دوست ہونا ہے جو اللہ کا خلیل ہونا ہے آپ ابراہیم کو دیکھ لیں کس طرح اللہ کے دوست تھے اور اللہ نے ان کو کیا کیا سٹیجز سے گزار اللہ اکبر انسان حیران ہوتا اور سوچتا ہے کہ واقعی میں اتنی tough times کی تیسٹ کی ضرورت تھی تو اللہ لوگوں کو اپنی تیسٹ سے گزارتا ہے اور ایک پورا ایک چکی سے گزرتا انسان تو پھر اللہ کا خلیل بنتا ہے کہ وہ کہیں آمن ہم ایمان لے کیا اللہ پہ ہم ان کو ٹیسٹ نہیں کریں گے ان کی محبت کو کہ تم سچے ہو جھوٹے ہم نے پچھلوں کو بھی ٹیسٹ کیا تھا تا کہ اللہ جان لیں کہ تم میں سے سچے کون ہے اور تم میں سے جھوٹے کون ہے تو ٹیسٹ کرتی ہے اور یہ ٹیسٹنگ کے بعد ایک درجہ آتا ہے خلط کا اور اللہ کے خلیل ہونے کا ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں کہا نے ٹیسٹ میں پورے ہوتا رہے اللہ تعالیٰ نے آگے بیٹوں کی لائن لگا دی اور صرف بیٹے نہیں دی اور صرف صالح نہیں دی یعنی نیک بچے نہیں دی بلکہ ان کو انبیاء بنا دیا اسماعیل اور عساق نبی تھے اور صرف ان کو پروفیٹ نہیں بنایا بلکہ ان کی نسل میں سے محمد صلی اللہ علیہ کو نکالا افضر الانبیاء اسحاق کی نسل میں سے تمام باقی انبیاء کو نکالا جو بنو اسرائیل ہے یہ اسحاق کی نسل میں سے ہے اور کھان سے ہے اور بنو اسرائیل میں جو تمام انبیاء ہے وہ ابراہیم کی نسل میں سے ہیں اور کھان سے ہیں تو ابراہیم اسحاق یعقوب یوسف یوسف کباب بی نبی دادہ بی نبی پردادہ بی نبی ابراہیم اللہ صلی اللہ تو اللہ اپنے بندوں کو ٹیسٹ کرتا ہے جب وہ ٹیسٹ میں کام آب ہو جنب پھر ان کو نواز دیتا ہے پھر ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے پھر ان کام آتا ہے جب اللہ کی نبی سے پوچھے کہ آپ اپنے بارے بتائیں تو کی کہتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کے دعا ہوں تو اللہ تعالیٰ کبول کی پھر ابراہیم کو پھر تو انہیں کپڑے ان کے اتار دی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کہ سب سے پہلے جس شخص کو کی آمد کے دن کپڑے پھنا جائیں گے وہ ابراہیم علیہ سلام ہوں گے تو یہ ٹیسٹ سے انسان کیوں گزارتے ہیں تا اللہ لوگوں کو تا کہ ان کے دل کو خالص کر لیں اپنی محبت سے ہر محبت کو توڑ دیں اور صرف اللہ رب العالمین کے محبت خالص ہو جائیں ان کے ہر چیز پہ یقین اعتبار ہر چیز پہ توقل ٹوٹ جائے اور جو صرف بچے وہ اللہ کی ذات بچے ان کے دل میں اور یہ بہت یاد رکھیں میں اپنے شیخ سے سنا اور یہ واقعی میں جو بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور وہ اس کے قریب جانے کی جو مخلص ہے باغن کی بات میں نہیں کہا جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے جو بھی محبت اس کی اللہ سے محبت کے ساتھ ٹکرانا شروع کرے گی یا اس کے قریب آنا شروع ہو جائے گی یا اس سے بڑھ جائے گی اللہ اس کی محبت کو توڑ کے رکھ دیں گے اس چیز کی اس سے وہ چیز چھین کے وہ چیز اس کو دھوکہ دے دے گی وہ چیز اس سے جدا ہو جائے گی وہ چیز سے کام نہیں آئے گی تک اس بندے کی محبت اللہ کے لئے خالص ہو جائے اللہ والا بن جائے اللہ اکبر اللہ سبحانہ طرح نہیں یا ٹھکنا تو نہیں مگر اللہ کی محبت سے بھی اوپر ہے ہر محبت کو اللہ کی محبت کی نیچے رکھیں میرے بھائی اور بہنوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے رسول اللہ نے کہا کہ اگر میں کسی کو دوست بنا خلیل بنا تھا تو میں ابو بکر صدیق کو بنا تھا اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لی اللہ اکبر اللہ کی نبی کو دیکھیں اللہ کی محبت سے ٹکر آجائے جب اسامہ بن زید پیار لڑل صحابی گیا اور کہا یا رسول اللہ عورت سے چوری ہو گئی اس پہ کوئی کائنلی سفارش اسے میں آگیا لات کو سائٹ بے کر دی اللہ سے محبت خالص تھی یہ تو وجہ ہے کہ حسد آشاء کہتے ہیں جب ہر محبوب اپنے آشاء کے پاس چلا جاتا تھا تو اللہ کے نبی اپنے محبوب کے پاس چلے جاتے میرے موں سے بیڈ اور دور ایسے تو آتی نہیں تھی لیکن صاف ہوگے جاؤ میں اور آخری محبت میں کیا کہا اللہ رفیق اللہ اللہ رفیق اللہ یا اللہ یا یور کمپینین شیب یا ہر محبت کو نیچے رکھے اللہ کی محبت سے تب ہی انسان خلت کے درجے پہ قریبی دوست دین پہ ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کس کو قریبی دوست بنا رہا 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 تو جو خلیل ہوتا ہے نا وہ عام دوست نہیں جس جیسے ملہ نہیں وہ بندہ جس کے ساتھ چڑڑی بڑی نہیں ہوتے وہ ہوتا ہے اور خلیل سے پھر ایک اوپر کا درجہ ہے جو ولی کے درجہ ہے اور ولی کے جب ہم نام سنتے ہیں تو ہمارے عوام و ناس کے ذہن میں وہ جو بڑے بڑی دھاڑیوں والے اور وہ پورا گرین لباس پہنا ہوئے پورا اورنج لباس پہنا یہ کچھ پہنا ہوئی نہیں ہے بابا ننگے شاہ تو بابا منگالی بابا اور کڑے بابا اس طرح کے لوگ نہیں نہیں ولی یہ چیز نہیں ہے کہ جب پہنے ہو یا لوگ پہنے دھمار ڈال رہے ہو یا ہاتھ چھوم رہے ہو سجدے not at all most of them 99% of the auliyah are not famous at all they are scattered amongst people they are common people sometimes even اور یہ تو وجہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا اللہ کا ولی ہے اس دنیا میں کوئی عام سے انشان ہو جو اللہ کا ولی ہو اور آپ اس سے پنگلے بیٹھیں یا اسے تنگ کر بیٹھیں اس لئے حدیث قدسی میں آتا کہ جو میرے دوست کو تنگ کرے گا میرے دوست میرے ولی کو اللہ نے دو چیزیں چھپا کے رکھی میں ہے نمبر ون کس نیک عمل میں اس کو انسان کو اللہ کی رضا کا پرومیس بہل جا اسے کنس عمل میں چھپا باؤ اس لئے تمام عمال انسان کریں اور دوسری چیز اللہ سبحان اللہ نے اپنے اولیاء کو چھپا کے رکھ اور ابن قیم جوزی رحم اللہ کہتے ہیں کتنے ہی قومیں تھیں جو تباہ کر دی گئی ہیں اور کتنی قوموں کو بچا لیا گیا ہے جو ان کے ساتھ تھا اللہ اکبر یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو دو تین چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں to become the ولی of اللہ سبحان و اللہ تعالیٰ کی جو انسان اتنی عبادت کرے کہ اس کو اس عبادت کے نتیجے میں لذت الایمان یا حلاوة الایمان ملنا شروع ہو جائے سویٹنس ملنا شروع ہو جائے کہ انسان عبادت کرے اسے حدیث میں آتا ہے اس کی جو میں حدیث پڑھی اس کی اگلا بار ہے وما تقرب الی عبد وشیئ مفترت بھی کوئی بھی چیز اللہ کے قریب اتنا نہیں کرتی جتنا فرائز کرتے ہیں یعنی مما تقرب الی عبد بشیئ احب الی مفترت بھی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے قریب اتنا نہیں کرتی انسان کو جتنا فرائز کرتے ہیں اور فرائز پر عمل کرنے کے بعد کیا کرتے وَمَيَزَالُ الْعَبِ يَتَقَرَبُ اِلَيَّ بِنْنَوَافِل حَتَّ اُحِبَّهُ اور پھر انسان یہ کرنے کے بعد نوافل کی بیبندی کرنے شروع ہو جاتا ہے اور رب کے سامنے ٹائم ساتھ ٹائم ہزارتا ہے نفل قرآن نفل ذکر نوافل پڑھا ہے نفل صدقہ نفل عمر نفل حج کر رہے ہیں عبادت کہ انسان the player of Allah is what drives you you get love of Allah in return and in return you get his sweetness of worshipping him آپ کو اللہ کی محبت ملنہ شروع ہو جاتے ہیں آپ اللہ سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو اس کے بدلے حلاوات والایمان اور لذت ملنہ شروع ہو جاتی ہے تو انسان جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی نوافل میں قصد کرتا ہے چاہے وہ نفل ذکر ہے یا نفل عبادت صدقہ خیرات حج عمرہ نفل کی بات کر رہا ہوں وہ بڑھتا چل جاتے ہیں حتی کہ اس کو لذت ملنہ شروع ہو جاتی ہے اور اس کو اللہ کا قرب ملنہ شروع ہو جاتے ہیں اور جب اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں میں اسے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے اور آنکھیں بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ کام شام کرتا ہے اور میں اس کے ٹانگیں بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے جب مجھ سے وہ سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں جب بھی مجھ سے پوچھ بانگتا ہے میں اس کو اطاع کرتا ہوں وَلَا اِنِ اسْتَأَذَنِي لَعُئِذَنَّهُ اور جب بھی مجھ سے وہ مدد مانگتا ہے میری ہیلپ سی کرتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں یہ پھر محبت کا لیول ہے یہ خلط یہ ہے اللہ کا ولی بن جانا کہ جب وہ سوال کرتا ہے اللہ سوال کا اطاع کرتا ہے اور جب وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے اللہ اس کو مدد کرتے ہیں اور پھر آگے فرمایا اللہ اکبر مَمَا تَرَدَدُّ عَنْ شَيْئِنْ اَنَا فَعِلِهُ تَرَدُّ دِي عَنْ نَفْسِ مُؤْمِنْ مجھے کسی کوئی بھی کام کرتے ہوئے یعنی کراہیت محسوس نہیں ہوتی اللہ سبحانہ ہوتا ہے ان میں کیا کراہیت محسوس ہو فَإِذَا أَرَادَ شَيْئِنْ وہ تو کہتے ہیں ہو جاؤ اور وہ ہو جاتے ہیں وہ تو الْغَنِي ہے الْحَمِيد الْجَبَار ہے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز کرنے میں کراہیت نہیں ہوتی نئے ہیزٹیشن ہوتی ہے ایک چیز کے اور وہ یہ کہ مومن کی جب میں موت اس کی نفس قبض کرتا ہوں اس کی روح قبض کرتا ہوں يَكْرَهُ الْمُوتَ وَنْ أَكْرَهُ مَسَعْتَ کہ اس کو موت پسند نہیں ہے اور مجھے پسند نہیں ہے کہ میں سے تکلیف پہنچا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کتنے رحیم اور کریم کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تکلیف پہنچا ہوں یہ ریاض و صالحین کی 386 حدیث ہے so the point here is انسان اتنے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جاتا ہے نمازیں پڑھتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کان بن جاتا ہے جسے وہ سنتا ہے اس کے آنکھیں من جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم فیزیکلی فارم میں یعنی وہ اپنی کان سے ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے گناہ نہیں خیبت نہیں سنتا ہے چوڑل نہیں سنتا ہے میوزک نہیں سنتا اپنے آنکھوں سے وہ دیکھتے جو اللہ جسے راضی ہوتا ہے یہ فیلت اور پونڈ اور یہ گندگی اور ٹک ٹاک یہ گند ہے یہ نہیں دیکھتا قرآن بڑھتا ہے لوگوں کی مدد کرتا ہے مسکینوں کا خیال رکھتا ہے اور ہاتھوں کا بھی یہ معمل ہے ٹاکوں کا بھی یہ معمل ہے تو یہ پہلی چیز to become a ولی فالہ سبحانہ وتعالی نمبر دو pleasure or sincere repentance to get the pleasure of Allah سبحانہ وتعالی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا sincere repentance کرنا you know the pleasure of Allah سبحانہ وتعالی in that repentance completely removes the effect of that sin جو اللہ تعالیٰ اس توبہ کے بدلے جو انسان کو player اور لذت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو اس کے ولی بن جاتے ہیں جو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے وہ completely گناہ کے اثر کو زائل کر دیتا ہے اس نے ابھی کچھ در پہلے گناہ کیا تھا major sin کوئی کبیرہ کر لیا تھا اس نے یہ بہت ندامت شرمندگی ہوئی اس کو اور اس نے ایسی توبہ کی کہ وہ کچھ ہی دیر بعد یعنی گھنٹہ پہلے یہ major sin میں تھا اس کے بعد اللہ کا دوست بن گیا اللہ کا ولی بن گیا کیوں کیونکہ اس نے ایسی توبہ کی اور اس کا ایسا ارادہ ہے جو کہ جو آئندہ گناہ نہیں کرے گا اللہ نے اس کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دیا اور اس کو اپنا دوست بنا دیا imagine جس بندے کے گناہ ہی نہ ہو اسے کچھ نیکیے تو ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دوست بنا دیا so the major sins they immediately switch to ابن قیم الجوزی رحم اللہ فرماتے ہیں بڑی امیسنگ بات کہ کچھ گناہ ہیں جو انسان کو جنت تک لے جاتے ہیں وہ کیا سبحانہ جو گناہ جنت کی طرف کہ انسان گناہ کرتا اس کو اتنی شرمندگی نظام ہوتے ہیں کہ مرہاں مجھے اتنا نواز رہے مجھے اتنی محبت کرتا ہے مجھے اتنا پیار کرتا ہے اتنی مجھے انامات دیئے ہوئے ہیں اولاد دیئے ہوئے ہیں بیوی بچے دیئے ہوئے ہیں منٹلی فیزیکلی سٹرونگ ہوں ہر نعمت ہے میرے پاس صحت ہے ٹائم ہے پیسہ ہے مگر پھر بھی اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں میں کتنا انگریٹفل ہوں کتنا میرے میں انگریٹیٹیوڈ ہے وہ آنسو بھات ہے اور پھر وہ اسرار نہیں کرتا گناہوں پہ یہ بات بھی ہے پھر وہ گناہوں پہ اسرار نہیں کرتا اور پھر وہ پلٹ جاتا اس کی لائف چینج ہوئے آتی ہے پھر وہ اللہ کے نبی کا طریقہ اپنا لیتا ہے اور پھر سبحان اللہ یہ بکم زبالیہ فلہ سبحانہ وتعالیہ آپ اگزیمپلز دیکھتے نہیں ہیں پاسٹ میں ایک ہائیوے روبر تھا جو چوریاں کرتا تھا یعنی بطرین کام وہ امام بن گیا توبہ کے بعد فضل اپنے آز رحمہ اللہ ان کی بات کہا رہا ہوں سٹوری آف ایمین بنی اسرائیل کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اتنے بغاوت کرتا تھا تو رین اور بارش بھونا بند ہو گئی اور قہد پڑ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے ساتھ دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تمہارے قوم میں شخص ہے جس میں اتنی جرعت ہے کہ وہ باغی اور ڈنکے کی چوٹ پہ یعنی میری نفرمانی کر رہا ہے اس کو برو توبہ کر رہے ہیں نکل جائے نکل جائے یہاں سے میں پھر بارش میں نے اس کی وجہ سے بارش کو روکے رکھا ہے کہ وہ میرا گستاخ ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اس بندے نے کہا کہ یارب جب میں ترہا گناہگار اور باغی بندہ تھا مجھے تُو نے کہتا میں ایکسپوز نہیں کیا یارب اب میں تُو سے توبہ کرتا ہوں مجھے تو معاف کرتے مجھے ایکسپوز نہ کر میں پلٹتا ہوں تری طرف وہ کوئی نکلا نہیں ہو بارش ہونا شروع ہو گئی اللہ اکبر موسیٰ نے کہا یارب کوئی شخص نکلا نہیں بارش ہونا شروع ہو گئی کون ہے وہ شخص ترہ بندہ اللہ تعالی نے کہا جب میرا دوست تھا وہ جب میرا دشمن تھا وہ میں نے تب اس کو ایکسپوز نہیں کیا اب تو میرا دوست ہے میں کیسے ایکسپوز کر دوں اس کے ایڈنٹیٹی کو یعنی ایک گناہگار تھا توبہ کی سنسیر ریپینٹنس آنسو بہائے اور یہ نہیں کہ دوبارہ گناہوں کے لائف میں پھر اس نے لائف بھی چینج کی true repentance is changed behavior attitude شداب بلکہ شتب المحمود رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول تھے بڑھے کہتے ہیں رسول اللہ ہر گناہ کی ہے کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور کیا اگر میں توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن یہ کہاں معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ مالک بن دینار کو دیکھ لیں شرابی کبابی تھے گناہوں میں تھے سچی توبہ کی تو انشاءاللہ یہ لوگ اولیاء میں سے ہیں ابن قدامہ رحمہ مولاہ کے کتاب و طوابین میں ایک شخص کا نام آتا ہے المہدی مہدی اس کا نام تھا گناہوں میں پڑھا ہوا تھا پیسے والا تھا اس کی جو گھر پہ خادمہ تھی اس وہ حیران تھی یہ کیوں ہی گناہ کرتا ہے تو اس کی جو لونڈی تھی اس نے اس کو جلتا با کوئلہ ٹچ کر دیا تو اس نے بڑا حیران ہوا اور غصے میں آگئے کہ تو عجیب اور کیا کیے تم نے میرے ساتھ رہی ہو کہتی ہے جمرہ تم منار دنیا فاکی فتسنا او بنار الاخرہ دنیا کا ایک کوئلہ ہے تو اس کو برداشت نہیں کر سکا جہنم کے کوئلوں کو کیسے برداشت کرے گا چینج ہو گیا ہوا کمپلیٹلی اور انشاءاللہ اللہ کا غلیہ میں سے بن گیا ہوگا کہ فوزال ابن آیاز اور سفیان اثور رحمہ اللہ دلوں کے پاس اور کہا کہ تو نے سب کو چھوڑا تو یہ کیا ملا کہتا مجھے 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 رازی کر دیا تو دوسری چیز اللہ سے توبہ کرنا تیسری چیز ٹراجیڈی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ لے لے اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ چھین لے آپ کی محبوب چیز اللہ تعالیٰ آپ سے پیشنٹ فور اللہ's پلیئیر اور اگر آپ کی محبوب چیز فور اللہ's پلیئیر آپ کی محبوب چیز آپ کی محبوب چیز انشاءاللہ تعالیٰ سبحان اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کی زندگی میں پہلے بہت مسائل ہوتے ہیں مگر وہ جب آپ سے ان کی ملاقات ہوتے تھے وہ آپ کو مزید مسائل بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا بیٹے کا بھی کل ٹانگ ٹوٹ گئی میرا شوہر فوت ہو گیا اور اتنی نعمتیں ہیں اور میرے پہ مشکلات نہیں آرہی ہیں اور ان پہ یعنی یہ لوگ اتنی پہلے پرابلنس میں تھے اور ان پہ پرابلنس پرابلنس اور ان پہ اور ان پہ پرابلنس اور ان پہ اتنی مسئیبت ہیں اور لائک دنیو آسک دیم کہ کہتے ہیں سب خیریت ہے اللہ کا بڑا کرم ہجیب ہم راضی ہیں رضیدہ قسمت الجبار افینا ہم راضی ہیں جو الجبار نے قسمت لکھی اللہ اکبر اور یہ نعمل پیپل آپ نہیں وہ کی بڑے بڑے جبوں یا بڑے بڑے شیخ الحدیث یا مشایخ یا اماموں نہیں یہ نعمل پیپل پیپل سبحان اللہ یہ تو وجہ کہ ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں ہم بارشی نہیں ہوتی ہم دعا استثقاء کے لئے بہار نکلے اور ہم سب باہر دعائیں کر رہے تھے ابن عباس جیسے اولیاء موجود ہیں لمبا ٹائم ہو گیا بارشی نہیں ہوتی تو میں ایک انسلیفڈ بندہ یعنی غلام کونے میں بزار کے کونے میں کھڑا وا تھا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اس نے اور آزمان کی طرف دیکھا اور کہتا ہے اللہ میں انی اسالک بحبک یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس محبت کے بارے میں جو تُو مجھ سے کرتا ہے کہ تُو بارش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ دعا کرتا ہے مہران ہو کہ what an audacity and what a courage within a few seconds بارشنہ شروع ہو گئی اور کہتا ہے کہ میں جانتا بھی نہیں تھا اسے اللہ میں انی اسالک بحب بکلی اللہ اور بارشنہ شروع ہو گئی کہ اللہ میں اس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس محبت کا جو تُو مجھ سے کرتا ہے اللہ اکبر what a courage اور ایک آن کر ستا ہے جو واقعی میں جس نے اللہ کے لئے قربانیاں دی ہوں جس نے واقعی میں اللہ کے لئے کچھ کیا ہو اس کے اندر ہی ہے جو رہ تو ستی گیا اللہ میں نے گناہوں کو چھوڑا میں نے زنا کو ایڈلٹری کو فورنیکیشن کو سودی جوب کو ان چیزوں کو چھوڑا میں صرف ترے لئے خالص ہوں یا رب میرے بچے چلے کے فورت ہوگئے میں نے صبر کیا تیرے لئے میں تیسے محبت کرتا ہوں اور یہ خاص تعلق ہوتا ہے انسان کا یہ نہیں کہ انسان گناہ بھی کر رہے اور پارٹیز کر رہے اور گالین دے رہے اور سگرٹ پی رہے اور یہ سب گناہیں کام کر رہے گئے یا اللہ میں تیسے تیرے محبت کا سوال کرتے تو مجھ سے کرتے ہیں this is madness محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ مدینہ میں چھے مہینے اگر بارش نہیں ہوئی تو ہم دعائیں کر رہے تھے تو میں کعبہ کے پاس گیا تو کعبہ کے دروازے کے پاس ایک عام سا انسان پکڑ کے چپٹا ہوا تھا اور کیا کہتا ہے یا ربی الان یا ربی الان اے میرے اللہ ابھی اے میرے اللہ ابھی اور کہتے ہیں کہ بارش ہونے شروع ہو گئی اور کہتے ہیں میں احران کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے جن کو انسان کو جانتا ہی نہیں ہے they're unknown they're very famous in the heavens and there are people who are famous on the earth but unknown in the heavens یا رب اللہ تعالیٰ میں لوگوں سے کبھی نہ بنایا یا رب کہ جو famous تو ہن دنیا میں مگر آسمانوں میں famous نہ ہو اللہ کے پاس ہم کی value نہ ہو سلوف میں سے ایک سلوف کہتے ہیں کہ ہم شپ میں تھے اور ہم سبحان اللہ سفر کرے تھے تو ایک یعنی توفان آگیا اور موجیں آگیا اور ہماری کشتی اوپر نیچے ہو رہی ہے ایک شخص بڑا آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ اٹھا اور کہتے ہیں یا اللہ you have showed us your قدرت and power now please show us your pardon and mercy ہم کہتے ہیں within minutes وہ توفان ٹھل گیا حیران کی کہ جو لوگ so میں اور آپ کیا ان میں سے ہے یا نہیں ہے سوال تو یہ ہے اس لئے ایک صحابی نے اللہ کے نبی کے سامنے آیا اور بیسے اللہ کے سامنے دعا کی randomly خود سے کہتے ہیں اللہم اینی اسالوکا بی انی اشہدو انک انتاللہ یا اللہ میں تجھے نہ سوال کرنے لگا ہوں اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں تجھے سوال کروں میں بتانا چاہتا ہوں میرا تیرا تعلق کیا ہے اللہ اللہم اینی اسالوکا یا اللہ میں تجھے سوال کرنے لگا ہوں دعا کرنے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا ریلیشنشپ کیا ہے دیکھ میں تو گواہج ہوں کہ تیرے اللہ کوئی الہ ہے ہی نہیں لا الہ الا انت الواحد الہحد اسمد تیرے اللہ کوئی الہ نہیں ہے تو واحد ہے الہحد ہے اسمد ہے اکیلہ یقتہ ہے کسی چیز پر ڈیپینڈن نہیں ہے نہ تیری اولاد ہے نہ تجھے پیدا کیا گیا یہ دعا کہتا ہے یالہ دیکھ میں تیرے بارے میں کدھر رکھتا ہوں اور میں تیرے ساتھ میں نے اپنے بتوں کو چھوڑا میں نے گناہوں کو چھوڑا اور میں تیرے لیے خالص ہو گیا ہوں تو میں تیرے سے بھی دعا کرنے لگا ہوں تو میری دعا قبول کرنا اللہ کیونکہ نہیں کہا کہا کہ اس دعا کے بعد جو منگ اس کو ہی ملے گا وہ ہمارے لیے بھی ہے and you need that relationship with Allah تو make such دعا ہم جب رات کو سوتے ہیں تو کیا پڑتے ہیں ایک دعا کا ایک پارٹ ہے لا مل جا ولا من جا اللہ علیہ یالہ there's no resort and no deliverance from hardships except you یالہ کوئی جگہ کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے تیرے علاوہ کوئی در ہی نہیں ہے تیرے علاوہ کوئی ساحل ہی نہیں ہے تیرے علاوہ ہمارا تو ولی بھی تو ہے ہمارا تو دوست بھی تو ہے ہمارا تو رب بھی تو ہے ہمارا تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو شخص سے دعا پڑتا ہے نا اور سوتا ہے اللہ کی منہ نے کہا اگر اس رات موت آگئی تو وہ سیدھا جنت پہ جائے گا اور میں ہر آپ یہ دعا پڑتے ہیں نہیں پڑتے ہیں اور پوری دعا کیا ہے کہ جب اللہ کی منہ فرمای صلی اللہ علیہ کہ جب تو اپنے گھر جاؤ نا تو جب تم سوری اپنے بیٹ پہ جانے لگو تو وضو کرو جیسے تم نماز کے لئے کرتے ہوں پھر دائیں کرو اور پھر لیٹو اپنے بیٹ پہ آکے اور پھر دائیں کرو و لا من جا منکا اللہ علیک آمن تو بی کتابک لذی انزلت و بی نبیک لذی ارسلت کہ اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرے حوالے کر کے میں سو رہا ہوں اور اپنے چہرے کو تیرے طرف کر کے سو رہا ہوں اور اپنے کاموں کو تیرے ذمہ کر کے سو رہا ہوں اور اپنے ٹرسٹ کو تجھ پہ ڈال کے سو رہا ہوں و الجعتو ظہری علیک رغبتن و رحبتن علیک تیری محبت پانے کے لئے اور تیرے عذاب سے پچھنے کے لئے آرہا لا مل جا و لا من جا منکا اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمارا ہے ہی نہیں ہمارا تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے آمن تو بی کتابک لذی انزلت و بی نبیک لذی ارسلت میں ایمان لائے ہوں اس کے طابے جو نے نازل کی ہے اور جو نبی تو نے بھیجے میں ایمان لے کیا ہوں اور جو شخص سے پڑھ کے سو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت پہ جکہ دیں گے اگر عمر جو اسرات کو تو تو یہ زندگی گزارنے کا مزہ ہے ہی نہیں اللہ کے بغیر اللہ سے ریلیشنشپ کے بغیر اللہ سے تعلق کے بغیر اللہ کے ساتھ ایک خاص ایک ہوتا ہے نا ایک انٹیمیٹ ریلیشن پیپل دونٹ نو آباوٹ ایٹ آپ اور اللہ جانتا اور کوئی بھی نہیں جانتا so we don't know who are these people of اللہ سبحانہ وتعالی آپ بھرہ میں جائیں آپ بھرہ میں جا کے دیکھتے ہیں نماز میں پڑھنا ہے آپ کو نہیں بتا آپ کے ساتھ کون اللہ کا والی کھڑا ہو آپ کو نہیں بتا آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جس کی زندگی میں کتنی ٹربلز ہوں کتنی مسیبتوں کا سامنا ہے you don't know this story you don't know what they've gone through کتنی مسیبتیں ان پہ ہیں کیا ان کی علاج جلے گے کیا ان پہ مشکلات آئیں بردر پیشنٹ اور اللہ نے ان کو بھولائے واہ یہاں پہ اپنے گھر میں اور کیا روزہ ہے کہ آپ کو بھولائے واہ اپنے گھر میں اور وہ شاید دعا کرے اللہ تعالیٰ کہ آسمان میں تھر تھلی مجھ جائے جب وہ دعا کرے we don't know people we don't know their stories we're not in their shoes so we should respect people and we should have this deep connection اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ولی بنا لے اپنا دوست پرنا لے so there are people جو کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہیں جن کو ہم نہیں جانتے سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے کتنا کلوزن اکتیار کر جاتے ہیں so let's become the friend of Allah سبحانہ وتعالیٰ live an amazing life don't waste this life don't delay one tear one hour of دعا can make the difference it's not you know a very long journey it's not hard شیطان اس کو بہت مشکل کرے پیش کرتا ہے میری اور آپ کی نظروں میں کہ اوہ یہ بڑا لمبا ہے پر ٹائم لے گئے ابھی تم ready نہیں ہو no 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 just sit right now اللہ کے سمجھے ابھی آنسو بھائیں ابھی توبہ کریں اللہ کیا پتہ آپ اللہ کے علیاء میں سے بن جائیں اللہ آپ سے راضی ہو جائے آپ کا ستمام گناہوں کو معاف کر دیں بلکہ صرف معاف نہ کریں یبدر اللہ صحیحات حسنات آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں کنور کر دیں يا اللہ آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو آپ کی محبت کے قریب لے جانے والے ہوں اور آپ کی محبت کو پانے والے ہوں ہمیں اپنے قریبی لوگوں میں سے بنا دیجئے اور ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں گناہوں سے بچا لیں یا اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب کر دے اور ہمارے دلوں میں مزین کر دے کفر کو اور فشک فوجور کو گناہوں کو ہمارے دل میں نفرت والا کر دے اور ہمیں شدور کر دے اللہ ہمارے نعوذت و بیکہ من منکراد الاخلاق والعمال والاہوہ یہ اللہ ہم اپنے پناہ میں آتے ہیں برے خواہشات سے بری چیزوں سے بری لذتوں سے آپ کے علاوہ بشک کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے ہم آپے ڈیپینڈنٹ ہیں آپ ہی ہمارے بارے میں فیصلہ کریں اور خیر کا فیصلہ کریں ہم آپ سے یہ دعا مانگتے ہیں آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ اسے عبادت مانگتے ہیں تو اللہ آپ ہماری عبادت فرمائے اور ہمیں اپنے قریبی لوگوں سے منا دیں اور جن کے لئے بھی رکاوٹ ہوں رکاوٹ کو دور کر دیں اور ہمارے لئے اپنے قریب ہونے کا راستہ آسان منا دیں آمین ی رب العالمین مردی راستہ آمین مردی راستہ آمین مردی راستہ آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مردی راستہ آمین